اسلام علیکم میں ہوں محمد ویب اور اب دیکھ رہے تویب سپورٹس چینل جی دوستو تازدرین اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے تویب چینل کو لائک کریں جی دوستو حسن علی کی پسلیا کیسی ٹوٹی حقیقت سامنے آ گئی بولنگ کرتے ہوئے انجرڈ نہیں ہوئی منیجمنٹ نیٹریننگ کے دوران پیسر سے 140 کلو گرام ٹیٹ لپٹ کروا دی سابق آل راؤنڈر نے یہ بیان جاری کر دیا سابق قومی آل راؤنڈر اور ماضی قریب میں پاکستانی ٹیم کے بالنگ کوچ عظم محمود کا کہنا ہے کہ پاسٹ بالر حسن علی کرکٹ کے وجہ سے نہیں بلکہ بہت زیادہ جم ٹریننگ کے وجہ سے انجرڈی کا شکار ہوئے ہیں جہاں انہوں نے بہت زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش کی تھی گزشتہ بار سری لنکا کے خلاب ہوم سیریز سے آوٹ ہونے والے حسن علی کی پسلیوں میں پریکچر کا انتشاب ہوا تھا جیسے حد سے زیادہ کرکٹ کے باعث سمجھ جا گیا تھا مگر سابق والنگ کوٹ عظم محمود نے انتشاب کیا ہے کہ وہ کرکٹ کیلتے ہوئے نہیں بلکہ جم ٹریننگ کے دوران سنجید انہویت کی انجرے سے دوچار ہوئے تھے جب منیجمنٹ نے ان سے 130 سے 140 کلو گرام وزن اٹھایا ان کا کہنا تھا کہ وہ ہو ویر ٹریننگ کے مخالف نہیں لیکن اس وزن میں اچانک نہیں بلکہ اضافہ بدتدریش ہونا چاہیے کیونکہ اگر کوئی فرد ایک بار میں 100 کلو گرام اٹھانے کی شوق نہیں رکھتی وزن نہیں رکھتی تو اسے 130 کلو گرام اٹھانے کو کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو انجرے ہی ہو سکتی ہے آزر محمود نے مزید اعتراب کیا کہ چیمپئن ٹراپی 2017 کے بعد حسن علی توقعات کا بوجھ اٹھانے میں ناکام رہی کیونکہ اس ٹورنمنٹ کے بعد یہ تأثیر پیدا ہو گیا تھا کہ حسن علی کو بولنگ شروع کرتے ہیں ویکٹیں ملنے لگی گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اسے بڑی امیدی کرنے والے لوگ انہیں نظرانداز کرنے لگے حالانکہ ان کی کارکردگی اتنی خراب نہیں تھی آزر محمود کا کہنا تھا کہ ہر گلاری پر بورا وقت آتا ہے لہذا ٹیم انتظامیہ کو چاہیے تو وہ ایسے وقت پلیئر کو حوصلہ دے نہ کہ اسے سائیڈ لائن کر کے کوئی اور کام کرنے کا مشورت دیا جائے جی دوستان ایک سویروں کے لی انشاء اللہ پیر ملنگی تاب تک لی اجازت دیجئے کو دا حافظ